جنہوں کی دنیا جو ہے نا وہ انسانوں اور فرشتوں کی دنیا کے علاوہ ایک تیسری دنیا ہے جنہوں کی جو دنیا ہے ایک الگ ہی دنیا ہے ان کو ہم اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنات کچھ یہاں پر بیٹھے ہوں جیسے آپ پر رہے ہیں وہ یہاں پہ ان کے بچے بیٹھ کر کے پر رہے ہیں ہو سکتا ہے تو جنات جو ہے نا ہمارے آس پاس میں بھی ہوتے ہیں انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور بگر شکل میں بھی وہ ہم کو دکھائیں نہیں دیتے اور وہ ہوتے ہیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھتے آدم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے ہی اللہ تعالی نے جنہوں کو پیدا کیا تھا اور جنوں کو اللہ نے کسی سے پیدا کیا آگ سے پیدا کیا ابلیس کل لوگوں میں سے ہے جنوں میں سے ہے قرآن نے کہا کانا من الجن ابلیس جو ہے جنوں میں سے تھا البتہ وہ فرشنوں کے ساتھ رہتا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا پھر جب فرشنوں کو سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا دھتکار آ گیا کیا ابلیس جنوں کا باپ ہے کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے جیسے تمام انسانوں کے لئے آدم اصل ہیں ویسے ہی تمام جنات کے لئے ابلیس جو ہے نا وہ اصل ہیں شکل اسلام نے تیمیہ نے یہ بات کہی ہے لیکن اس اسلحے میں ہماری شریعت میں کچھ رہنمائی نہیں کی ہے اس لئے جنوں کے پہلے باپ کے بارے میں خاموشی بہتر ہے کون اس کا پہلا باپ ہے خاموشی بہتر ہے لیکن شکل اسلام نے تیمیہ نے یہ کہا کہ جیسے انسانوں کے باپ آدم ہیں ویسے ہی جنوں کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے جنات جو ہے نا کھاتے پیتے ہیں اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننتی ریمیدی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ہڈی اور لید سے استنجا مت کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے ہڈی یا لید لید جو جانوانوں کے لید ہوتے ہیں ان سے استنجا مت کرو کیونکہ یہ چیریں جو ہے نا تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہیں اس لئے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا جنات شادی بیعہ بھی کرتے ہیں ان کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا فَتَتَّخِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا مِنْدُونِ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر کے دوست بناتے ہو تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنات کے پاس اولاد بھی ہوتی ہے وہ شادی بیعہ بھی کرتے ہیں سارے جنات پیدا ہوتی ہیں اور مرتے بھی ہیں ہاں ابلیس کے بارے میں چونکہ اللہ سے اس نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھا جائے چنانچہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابلیس تھا اور قیامت کے دن تک ابلیس زندہ رہے گا ابلیس پوری دنیا میں جو زوال آیا ہے جو ترقی آئی ہے سب کو جانتا ہے سب سے تجربہ کار اگر کوئی جاتی ہو سکتی ہے تو ابلیس سب کو جانتا ہے جنات کہا رہتے ہیں جنات اسی دھرتے پر رہتے ہیں جہاں پر ہم بستے ہیں البتہ زیادہ تر جو غیر آباد جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر جنات رہتے ہیں جنگلوں میں چٹی المیدانوں میں اسی طرح گندی جگہوں پر جیسے باثروم میں باثروم میں جنات رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو عجیب طاقت دی وہ منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتی ہے ابھی یہاں پہ ہے جنات چند ہی منٹوں میں بلکہ سکنڈوں میں ہندوستان چلا جائے گا امریکہ چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیا ہے جنات کو یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا یمن میں تھی ملکہ سبا کا تخت بہت ہی بھاری تخت تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے میں ایک جن پلک جھپکنے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے پلک جھپکتے ہی ابھی کچھ نہیں تھا پلک جھپکتے ہی تخت لاغر کے ڈال دیا تو یہ جنات کی طاقت ہے کبھی کبھار جنات جو ہے انسان کے بدن میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اس لیے جنات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کچھ دعاوں کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں سب سے پہلے نماز پڑھیں جو نماز ہی نہیں ہوتا اسے کے اوپر جنات سوار ہوتا ہے دوسرے نمبر پر صبح و شام کے عدکار پڑھیں اسی طریقے سے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں شیطان شریک نہیں ہوگا باثروم میں جانے سے پہلے بسم اللہ کہ لیں شیطان جو ہے نا ہمارے پردے کو نہیں دیکھے گا اسی طریقے سے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے آیت القرصی پڑھنی چاہیے سورہ فلق پڑھنا چاہیے سورہ الناس پڑھنا چاہیے سورہ بقرہ آیت القرصی سورہ الفلق سورہ الناس یہ صورتیں جو ہم پڑھیں گے تو شیطان کے شر سے ہم بچے رہیں